جنرل کمر باجوا نے فوج کی کمانڈ سنبھالی ہے تقریب سے خطاب میں سابق آمی چیف جنرحیل شریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی بڑھ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ تحمل کو کمزوری سمجھنا بھارت کے لیے خطرہ ہے دشمن سی پیک کے خلاف سازز چھوڑ کر اس کے سمرات میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں تجزیہ کار انکر فرسن سعید کازی صاحب جنرل ریٹائر محمد جاوید صاحب اور تجزیہ کار ہیں سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا سعید کازی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں یہ فرمایے گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بہت بڑے شوز ہیں جو فلن کرنے ہیں جنرل باجوا نے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے ان کے لیے پروفیشنل سولجر ہیں اور جو ہم ابھی جنرل صاحب جو ہمارے ساتھ آوان صاحب آوان صاحب بیٹھے ہیں جس طرح انہوں نے کہا وہ تو مشکل نہیں ہوگا مگر اہد مشکل ہے اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہمارے جو جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے بھارت صاحب جو ہمارے تعلقات ہیں ہماری خود رولنگ جو سیورین رولنگ جو ہے اس کے جو اپنے اندر کے مسائل ہیں ایک لڑائی ہے کیس عدالتوں میں آسان نہیں ہے ضرب عزب ہے بلوچستان یہ مانا جا سکتا ہے کہ حاصلات ہیں مگر ایک بڑا آدھسہ ہوتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں دور تک جانا ہے پھر ہمارے میشت کے بہت بڑے ایشوز ہیں میشت کے حوالے سے بہت بڑے سوالات ہیں عالمی طور پر ایک ریسیشن لوم کر رہا ہے دنیا میں وہ حالات ہو گئے ہیں کہ جب امریکہ جیسے ملک میں ٹرمپ الیکٹ ہو رہا ہے ممکن ہے میرین لیپین فرانس میں آ جائے تو یہ آج ایک ایک اکانومی ہے دنیا میں ایک ہی میشت ہے اس سے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور جو عالمی اور ہمارے اپنے بران ہیں وہ ہیں اور یہی کام ہے اسی لیے یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں لائے جاتا ہے تو یہ تو ایک بات چلے گی آگے اس لیے یہ کہنا کہ کچھ ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے اور ابھی بہت کچھ انفولڈ کرے گا کیونکہ ہم بڑے ایک دلچسپ پید میں رہ رہے ہیں جو کہ جس میں بہت ساری چیزیں بڑے ایکسپوزرز بھی ہو رہے ہیں اور بڑی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور خاص طور پر ورلڈ اکانومی کا بران ہماری معیشت کا بران ہماری سیاست پر گہر اثرات مرتب کرے گا اور یہی ہماری آج کی سیویلین لیڈرشپ ہو یاسکری لیڈرشپ ہو اس کے چیلنجز ہیں بات کرتے ہیں ہماری ساتھ موجود ہیں جنرلی ٹائڈ محمد جاوید صاحب محمد جاوید صاحب آپ کے سمجھتے ہیں صاحب ایک آمی چیز نے کہا ہے اپنی سپیچ میں کہ دشمن سی پیٹ کے خلاف سازشے چھوڑ کر اس کے سمرات میں شامل ہو اس کے لیے دعوت دی ہے کس کی طرف اشارہ ہے ان کا میرا خیال ہے کہ ایک تو اندرونی جو ہمارے ڈسیڈنٹس ہیں کچھ ایسے لوگ اختلاف رکھتے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں انسپائرڈ ہیں باہر کے ملکوں کی طرف سے ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو بلوچستان میں اس وقت سمرات اس کے جنریٹ ہوں گے ان کو آنا چاہیے اپنے صوبے کی ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا چاہیے دوسرا میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کوئی کہ ایک طرف ہمارے وزیراعظم تاپی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں اس میں انڈیا بھی شامل ہے تو مجھے ایک پیسے ویسے بھی لگتا ہے کہ وقت ایسا آئے گا اگر ہم حوصلے میں رہیں اپنا کام کرتے رہیں ہندوستان کو سرادوں پہ روک کے رکھیں اور اس کے اندر جو کمزوریاں ایک سو ایکسپلائٹ کریں ایک وقت ایسا آئے گا ہندوستان بھی ہم سے ریکویسٹ کرے گا وہ بھی اس سسٹم میں کیونکہ سی پیک is a system an economic system global economic system جس میں صرف چائنا نہیں ہے آپ نے دیکھا ریشیانہ بھی انٹریسٹ شو کیا ہے جو سینٹرل ایشنل رپبلک سو اس میں شامل ہیں افخانستان definitely شامل ہوگا ایران شامل ہوگا ترکی لنک ہو سکتا ریوائیو کر سکتے اس کو آپریشن کو تو it's a economic system ہندوستان کب تک اسے مو موڑے رہے گا جب تک مو موڑے رہے گا اس کا نقصان ہے لیکن ایک اہم بات جو آرمی جانے والے آرمی چیف ہیں انہوں نے بہت اہم بات کی ہے وہ ہے ہندوستان کو ایک آخری مشورہ بڑا سٹرونگ کے سنگمہ مشورہ دیا ہے کہ وہ LOCQ پر چھیڑ چارٹ بند کریں وہ سمندروں میں اپنی آپ دو دیں ان کے پاس پاس سے گزارنے کی آپ نے دیکھا ہے کہ موڑی کی پولیسی آپ کے ساتھ operational یا فوجی طور پر engagement کی نہیں ہے it's a very tantalizing policy یہاں چھیڑ چارٹ کی پولیسی ہے اور اس کو وہ بہت بڑھا کر کے پیش کر رہا ہے ہندوستان کا میڈیا اور موڑی یعنی ایک آپ نے کہا surgical strike جو تھی ہی نہیں لیکن پورے انڈیا نے majority نے اس کو buy کیا اس پہ فخر کرنے کی کوشش کی وہ علاقے کے بعد میں expose ہو گئے تو ہندوستان کے اندر جو ہندوتوہ کے مارے ہوئے ہیں جو ہندو ہیں generally میں minorities کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ اس طرح کا ڈراما چاہتے ہیں they think it's a bollywood it's not a bollywood یہ hard reality ہے اور اگر کبھی serious کوشش کی انڈوستان نے پاکستان کے ساتھ militarily interfere کرنے کی they are going to get up bloody nose اور آج کے حالات میں میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ arm forces تو ہماری مشہ بڑی strong رہی ہیں جو بڑی فوج ہے لیکن ہماری نیوی بہت جلد develop کر رہی ہے اور ہماری نیوی کے اندر اس طرح کی fast craft بھی آ رہی ہے جو کہ basically defensive نیوی ہے ہماری جو blue sea نیوی ہے وہ نہیں ہے ہم نے power projection نہیں کرنی لیکن ہم نے very adequately very effectively اپنی کوسٹ لائن کی حفاظت کرنی ہے اس کے ساتھ air force یہ jf 17 thunder جو ہے اس کی اگلی version بھی آنے والی ہے اور یہ سستے aircraft ہیں جنرل صاحب آبی کی بات کو آ کے لے کر چلتے ہیں سجاد میر صاحب سے سوال کرتے ہیں جیسا کہ جنرل صاحب نے سجاد صاحب کہا ہے کہ بھارت جو ہے شرنگیزی جو کر رہا ہے جارہانہ جو روائیہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس پر آج جنرل رحیل شریف نے بھی بیان دیا کہ اس تحمل کی policy کو کمزوری نہ سمجھا جائے لیکن restraint کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ policy اب جنرل باجبہ کے ساتھ بھی یوں ہی چلے گی دیکھئے میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ جنرل بدلنے سے جو فوج ایک institution ہے وہ بدل جاتی ہے سجاد صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے